سندھ میں پانی کا مسئلہ، سپریم کورٹ کا حکم، وارٹر کمیشن کی ہوئی کئی ماہ تک سمات اور پھر ایک سو اکتیس صفات پر مشتمل ریپورٹ پیش کی گئی سال دو ہزار سترہ کے مارچ میں ریپورٹ میں صوبے میں پانی کی اب تر صورتحال کی نشاندہی کی گئی کمیشن نے ریپورٹ میں یہ خوفناک انکشاف کیا کہ سندھ بھر میں کوئی ایک بھی زلہ ایسا نہیں جہاں کا پانی پینے کے قابل ہو دریائے سندھ میں بھی کھلے عام سنتی فضلہ ڈالا جا رہا ہے اپنی انچاس سفارشات میں کمیشن نے کراچی میں کے فور منصوبے کو مکمل کرنے کو کہا سندھ میں ماہولیاتی ایجنسی کو فعال اور سوبے میں پبلک ہیلتھ انجینرنگ کے منصوبوں کو مکمل کرنے کی تجویز دی گئی وارٹر کمیشن نے سوبے بھر میں بالخصوص تھرپارکر میں نمکین پانی کو میٹھا بنانے کے لیے قائم کیے گئے ریورس آسموسس پلانٹس کی تنصیب میں قانون کے برخلاف ٹینڈرز جاری ہونے اور حکومت کو عربوں روپے کے نقصان کی بھی نشاندہ ہی کی تھی رپورٹ جمع کرانے کے بعد بھی سپریم کورٹ کے حکم پر کمیشن اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب کمیشن کا کام اپنی دیگئی تجاویز پر عمل درامت کرانا ہے سندھ حکومت وارٹر کمیشن کی تجاویز پر عمل درامت کرنے کے لیے پہلے ہی خطی رقم مختص کر چکی ہے راج محمد ساکب 24 نیوز کراچی